چودہ اگست انیس سو سنتالیس بمطابق ستائیس رمضان المبارک کو پاکستان مارزِ وجود میں آیا جس کو یومِ ازادی انڈیپینڈنس ڈے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے خوشی منائی جاتی ہے جھنڈے لگائے اور لہرائے جاتے ہیں فلیگ اور ٹیگ لگائے جاتے ہیں ایونٹس اورگنائز کیے جاتے ہیں اور رنگ برنگی کپڑے پہن کر بچے بھی گلیوں میں شور مچاتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن آزادی کا مطلب کیا ہے کیا دین سے آزاد ہونا اپنی اسلامی اقدار اور مشرقی روایات کو پامال کرنا ہرگز یہ نہیں آزادی کی نعمت پر شکر بجا لائے جائے اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لائے نوافل پڑے قرآن کی تلاوت کرے کہ اللہ نے ایک ایسا خطہ اور ایک ایسی مقدس سرزمین عطا کی جہاں اللہ کے نظام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نافذ کیا جائے وہ نسلیں جنہوں نے قربانیہ دی جانوں کے نظرانے پیش کیے اولادوں کو قربان کیا ان کے سامنے ان کی ناموس اور عزتوں کو تار تار کیا گیا بچوں کو دولخت کیا گیا ٹرین کے اندر کٹی ہوئی لاشیں اس کو گننا مشکل تھا لوگوں کی جائدادیں، عملات، دکان، گھر، کھیتیاں، فصلے، کاروبار سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا لیکن آج وہ نسلیں قبروں میں ہیں آج ہمیں اس کا تصور ہی نہیں ہو سکتا we can't imagine اسی لیے تو ہم ان رسومات اور خرافات میں لگ کر اپنے اصلی مقصد کو کھو بیٹے ہیں تہتر چوہتر سال گزرنے کے بعد کیا ہم نے اس کو اسلامی ریاست بنایا کیا ریاست مدینہ کے طرز پر ہم دنیا کے سامنے ایز ارول موڈل اس کو پیش کرنے کی پوزیشن میں ہیں بلکل نہیں کرپشن، بدنوانی، لوٹ مار، قتل و غارتگری چھینا جبتی اور تعصب کی نظر کر دیا خدارہ آج بھی ہوش کے ناخن نئی لیے تو آنے والا وقت پکار پکار کر یہ کہے گا دے موج حوادس ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر توفہ کا نظارہ کرتے ہیں آپ اس ایک دن میں کتنے جھنڈے اور کتنے سیٹیاں اور کتنے باجے اور کتنے ایونٹ اور کتنی تقاریب کرتے ہیں اس پر قوم کا آپ کا کتنا پیسہ اور سرمایہ لگتا ہے اگر اس کو اس ملک کے استحکام اور ترقی کے لیے ہم استعمال کر لیں تو اپنے ملک پر ہمیں فخر ہوگا یہ ستائیس رمضان کو چودہ اگست انیس سو سنتالیس کا ہونا یہ ہمارے لیے تو اتفاقی ہو سکتا ہے لیکن ایک غیبی نظام چلا تھا اس لیے کہ نیت بہت مبارک تھی ہم ستائیس رمضان المبارک کو جیسے قرآن کریم کی تقاریب ہوتی ہیں ہم پاکستان کے لیے بھی اس میں دعائیں مانگیں اس کے استحکام کے لیے کوششیں کریں اپنے اس ملک کو اور معاشرے کو بدمنی اور کرپشن سے پاک کریں اپنی قوم کا اور اپنے مذہب کا ایک بہتر امیج دنیا کے سامنے بتائیں اللہ اس ملک کو شاد اور آباد رکھے خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پول کھلے کھیلا رہے صدیوں جہاں خیزہ کو گزرنے کی بھی مجان نہ ہو آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتہ ہی رہے گا